امید کرتے ہیں نہیں دو دور ایسے پلے کے آ رہی ہوں گے کیونکہ یہ ہے سرڈن کی خاص وقت اس کو تو آپ دیکھ کے پہتان گئے ہوں گے یہ کیا چیز ہے بھلا یہ ہے شکرکنڈی جو کہ ہم بازار کی بہت لیتے ہیں اور بڑے مزے مزے سے کھاتے ہیں لیکن اتنے پیتوں میں ہم گھر میں بنائے تو ہمارے پوری فیملی کھا سکتی ہے لیکن ویسی بنتی نہیں ہے نا تو آج میں آپ رہوں کے لیے بہت سان طریقہ لائی ہوں کیا برام سے گھر میں بنا سکتے ہیں عمومن گھروں میں اس کو بنانے کے لیے کبھی کوئی بائل کرتا ہے کبھی کوئی طوی پر رکھے سکتا ہے میں آپ کے لیے رہی ہوں کہ ایک سیکرٹ جو آؤٹ ہو رہا ہے آج وہ ہے ہماری بلکل بازار میں جو ملتی ہے ہمیں بلکل ویسی ریسیپی اور یہ کیا ہے جناب یم یم یہ ہے ایک سپرائز جس کا میں آپ کو ویڈیو میں آگے چل کے بتاؤں گی سپا ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی تب سے پہلے میں نے اس کو دھو لیا ہے شکر کندی کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے دھو لینا ہے اس کے بعد ہم نے یہ آئل لینا ہے اس کو پورا اچھے طریقے سے میں اس طریقے سے آئل لگا اب میں نے یہ آئل نکال کی تھوڑا سا اپنی شکر کندی پہ پورا اچھے طریقے سے شکر کندی پہ لگا دیا ہے آئل اب میں کیا کرنے والی ہوں اب میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ اب ہم کے ساتھ کیا کریں گے کیونکہ ہمیں بزار جیسی بنانی ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اب میں یہ آپ کو دکھاتے ہیں میں نے ایک پین لیا ہے اور اس کے اندر میں نے اس طریقے سے کوئی بھی پلیٹ اولٹی کر کے رکھیں یا اس طرح کی نیٹ ہو تو آپ کو رکھیں اور یہ میں نے اس کو کافی دیر پہلے تیٹھ ہونے کے لئے رکھتیا تھا گرم ہو رہا ہے یہ کافی دیر سے یہ دیکھئے میں نے اس طریقے سے شکرکندی اس کے لئے رکھتی ہے اور آپ میں فورا اس کو ڈھٹ دوں گی لیکن کہ سٹین اس کے اندر بنی رہے اس کے اندر سٹین بنانا ہے اور اس کو ہم نے بہت سلو آنچ پہ پہلے پہلے تیز آنچ پہ ہم نے پکانا ہے اس کے بعد پھر تھوڑا سا آپ سکو سلو کر دیجئے اور اس کو آپ تقریباً آدھا گھنٹے کے بعد ہم اس کو چیک دریں گے جتنی چھوٹی ہوتی ہے اتنی جلدی گل جاتی ہے اور جتنی یہ تھوڑا سا موٹی ہوتی ہے تو تھوڑا ٹائم لیتی ہے اور اگر موٹی ہو تو آپ اس کے بیچ میں تھوڑا سا چھوٹی سے اس کے اندر کٹ لگا دو دو تین جگہ پر یہ تھوڑا سا جلدی ہو جائے گی یہ بھی ایک ٹک ہے جی جناب یہ دیکھیں ہماری شکرکندی بہت اچھی طریقے سے بیک ہو گئی ہے جیسے بالکل بزار میں ملتی ہے ایسی تو میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو کھول کے کافی گرم ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے اور اب میں اس کو احتیاط سے نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم شکرکندی اور اس کے اوپر میں چاٹ مسالے سپرنگل کروی تھوڑا سا آپ اپنے حساب سے گم زیادہ کرسکیں تو بلکل بہت مزیدار تیار ہو کر بلکل بزار وڑا ٹیسٹ ملے گا انشاءاللہ آپ کو اب میں سٹارٹ کرنے لگی ہوں اپنی سیکنڈ ریسپی اس کے لیے مجھے چاہیے شکرکندی چاٹ مسالہ نمک آئل شکرکندی کو میں نے کٹ لیا ہے کچھ اس اسٹائل میں یہاں دیکھیں میں نے اس کس طریقے سے لمبا لمبا فنگر اسٹائل میں کٹ کر لیا ہے اب ہم نے یہاں پہن لیا ہے اور اس کے اندر میں نے آئل ڈال کے گرم کر لیا ہے تاکہ ہمارا ٹائم بچھے اب میں نے اس کو گرم کر لیا ہے اور یہاں پر یہ میں نے اپنی سٹائل میں شکرکندی کو کٹنگ کیا تھا اس کا پانی نتھارکے میں اس کے اندر ڈال دوں گی ٹھیک ہے میں آپ کو ٹھوچی ڈال کے دکھا دیں تو ہم نے پھرائی کر لیا ہے یہ میں نے آپ کے سامنے فرائی پین میں ڈال دیا ہے اور یہ دیکھیں اوئل اس کے اندر میں بہت زیادہ نہیں ڈالے ٹھیک ہے اور بہت زیادہ آپ ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے اس کے اندر آپ کو تھوڑے تھوڑے کر کے جیسے ان کو فرائی کرنا ہوں گا ٹھیک ہے میں فرائی کرتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ کیونکہ تھوڑا سا اس کو ٹائم لگے گا ٹھیک ہے اس کو ہمیں فرائی کرتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ فرائی ہوگیا ہے اور آپ مکال لیں تو جناب کیسی لگی آپ کو ہماری ریسپی امید کرتی ہوں بہت پسند آئی ہوگی کیونکہ یہ سردیوں کی خاص سوغات ہے ہم ہمیشہ عموماً ایک ہی طریقے سے کہتے ہیں آج میں نے آپ کو دو طریقوں سے شکرکندی بنانا بتائی ہے تو انشاءاللہ آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیس کو آپ لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے دوستوں سے اپنے رشتہ داروں سے تاکہ آپ لوگ اور آپ کے دوست احباب سب مزد مزد ایک ڈشیں سیکھ سکیں تو ابھی رشتہ کے لیے مجھے اجازت دیجئے کیونکہ وہ بھی آپ نے یقیناً کبھی نہیں کھائی ہوگی تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو ضرور 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 آپ کو ہمارے چینل دیکھیں آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اگلی ڈش تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ